خوشی کی چاوی نہیں ہے خوشی سفالتا کی چاوی ہے اگر آپ خوش رہنا چاہے تو کوئی آپ کو دکھی نہیں کر سکتا اس لئے کہ ایک انسان کے روپ میں آپ کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی آپ کو کہاں لے جانا چاہتی ہے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے زندگی کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں مطلب اپنے زندگی کو کیسے بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر نرور ہے پہلے سے آپ سے ضرور بولوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کا شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں بیل آئیکن دوانا بہت زوری ہے کیونکہ اس سے میرا ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ میرا کون سا ویڈیو آنے والا ہے میں نے خوشی اور دکھ کے بارے میں ایک چھوٹی لائن ایک چھوٹی کوٹ بتایا کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی خوشی ہیں اور جتنے بھی دکھ ہیں ہمارے اندر ہی نیرمیت ہوتے ہیں چونکہ پورے زندگی ہمیں اس کو سمجھنے میں گلتی کر جاتے ہیں جب آنتین سمجھنے آتا ہے تو اس کا گیان ہوتا ہے لیکن پھر اس سے اس کا کیا فائدہ ہے پوری زندگی تو آپ نے خوشی کی تلاس میں گجار دیا جو کی آپ کے پاس تھا آپ اس کو دیکھ نہیں پائے آپ کا اپنے نظریہ نہیں چینج کر پائے دیکھنے کا اینگل نہیں چینج کر پائے جس سے کہ وہ آپ کو دکھائی نہیں دیا ایک چھوٹی سی کہانی ہے ایک بار کیا ہوا کہ ایک گاؤں میں ایک بندہ رو رہا تھا سڑک کے کنارے کھڑا ہوکے ایک آدمی جو ہے رو رہا تھا بڑا دکھی ہوکے رو رہا تھا ادھر سے ملہ نسودین آپ نے بہت نام سنا ہوگا ملہ نسودین کی گھانیاں ملہ نسودین اس سے گجر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آدمی کھڑا ہوکے کافی رو رہا ہے تو ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے پوشا کہ آپ کو کیوں رو رہے ہوں تو آدمی نے بولا کہ کیا بتاؤں میرا گھر چھوٹا ہے اور پریوار بڑھتا جا رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں بہت پریاس کیا لیکن بڑا گھر نہیں لے پایا اور جب بھی میں گھر جاتا ہوں تو میرے فیملی جو ہے میرے بچے وہ بہت اور پریشان کرتے ہیں دکھڑا روتے ہیں کی مطلب گھر میں جگہ نہیں ہے آپ کوئی دوسرا گھر لے لو تھوڑا بڑا لے لو اتنا دکھت ہو رہا رہنے ہیں تو میرے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں نے تو پورا پریاس کیا لیکن سفر نہیں ہو پایا ہے نہ پیسے ہے نہ کچھ ہے تو مولان اور سردین نے بولا بس اتنی سی بات ہے چھوٹی سی اپایا ہے میرے پاس تو کرے اگر بات میری مانو گے تو ایک تمہارے کو گیان دوں گا آپ کو کر کے دیکھو تو اب بندے کے پاس تو پیسہ نہیں تو کوئی بھی آدمی اگر کسی کو بولے گا کہ آپ یہ کر لو تو ہو جائے گا اور جس میں اس کا پیسہ بھی نہیں جانا تو آدمی جھٹ سے تیار ہو جاتا ہے وہ کہاں بتائیے کرا آپ کے پاس دس بارہ مرگیاں کیا تو بولا کہ ہاں ہائی جی کر آپ ان کو اپنے گھر میں رکھ لو کیونکہ تمہارے پر کوئی راستہ نہیں ہے اب یا تو مانو یا تمہارے اوپر نرور کرتا ہے اب اس کو بھی لگا چلو کچھ بات نہیں ہے اور میرا پیسہ بھی نہیں لگ رہا اور ہو سکتا ہے کوئی شوپائے نکل آئے ہو گیا اپنے گھر میں دس بارہ مرگیاں خوشا دیا دوسرے دن پھر ہوتا ہے کہاں اگر آپ نے بولا ہو تو بی 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 بچے چلانے لگے میرے پاس کہ ایک تو جگہ ایسے ہی نہیں ہے اسے دس بارہ مرگیاں رکھ دیا آپ تو کہاں کہ ایک اور کام کرو آپ کے پاس بکری ہے گیا تو کہاں ہے کہاں آپ اس کو بھی گھر میں رکھ لو کہاں عجیب آدمی ہو دس بارہ مرگیاں پہلے ہی رکھوا دیا آپ نے پھر آپ بکری بھی گھر میں ڈال دو کہاں دیکھو میرا اپایا ہے اگر آپ کو ماننا ہے تو بھولو تو وہ بندہ کو لگا کہ چلو پھر اور نے بکری بھی رکھ لیا تیسرے دن آیا تو اور روتے ہوا ہے کہاں تو مار پڑھنے والی تھی گھر پہ کہاں جگہ ہے نہیں اور ہم جگہ کے لئے چلا رہے ہیں اور تم بکری بھی گھسا دیا اس میں تو بولا یہ کام کرے گدھا بھی رکھ دو اب وہ بندہ بحث کرنے لگا لیکن ملہ نصر دن جیت گیا اور اس نے کنوینس کر لیا کہ آپ ایک گدھے کو بھی رکھ لو بندہ گھر میں گدھے کو بھی ڈال دیا چودے دن آیا بہت کہاں تو میں آپ کو لگ رہا کہ میرے گھر والے گھر آپ سے مل جائیں اور یہ پتا چل جائے کہ آپ نے یہ اپائے بتایا تو آپ کے ساتھ تو لوگ بہت درویفار کریں گے کہاں نہیں ہو گیا کام اب تو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہو گیا کہاں بتائیے کہ جتنے چیزیں آپ نے اندر ڈالا تھا وہ نکال دو اس نے نکال دیا پانچویں دن آیا بندہ بڑا خوش کر رہے بڑا اچھا اپائے بتایا اپنے گھر میں اچھا جگہ بھی ہو گیا رہنے کے لئے اور بی بی بچے بھی خوش کر رہے جا رہے ہیں اچھا کیا تم نے نکال دیا جگہ میں اب گھر میں جگہ بچ گیا اور سارے لوگ خوش ہے اب اس کہانی سے کیا سکھ ملتی ہے اس کہانی سے یہ سکھ ملے گی کہ نظریہ بدلنے کا دیر تھا جگہ وہ ہی تھا لیکن اس سمیں تک اس بندے کو یہ نہیں دکھائی دیا کہ کوئی اسپیس تمہارے گھر میں اور نہیں آیا تم نے ایڈ نہیں کیا چونکہ تم جو چیز تمہارے پاس ہے اس میں سنتوش نہیں کر رہے تھے جو چیز تمہارے پاس ہے اس میں تمہیں خوشی نہیں مل رہی تھی ہم ہمیشہ جو چیز نہیں ہے ہم اس کی تلاش میں اپنے خوشی لگا دیتے ہیں کہ وہ چیز مل جائے گی تمہیں کوئی خوشی مل جائے گی چیز ملنے سے خوشی نہیں ہوتی ہے خوشی ملنے سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو اپنے آپ میں خوش رہ گئے تو کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو آپ خوش رہ گئے اس لئے میں نے بولا کہ کوئی بھی بستو خوشی کا کونجی نہیں ہوتا ہے خوشی بستو کی کونجی ہوتی ہے آپ کے پاس جو چیز ہیں اگر آپ اس میں سنتوشت ہو آپ یہ دیکھو گے کہ ہاں یہ سمیں اس پریجنٹ میں اس سمیں کے دوران میرے پاس جو ہونا چاہیے ہے اور یہی ساتھکتا ہے اور اس میں مجھے خوش رہنا چاہیے کیونکہ آپ ہمیشہ کسی کی تلاش میں لگے رہو گے یا کسی بستو کی تلاش میں رہو گے یا کسی چیز کی تلاش جسے آپ کو لگے کہ میرے کو اس سے خوشی مل دکتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں آپ خوشی کی تلاش میں اپنے کو عویبستت کر رہے ہو اور اپنے کو ایک نئے دماغ میں پریشر ڈال کے اس کے پیچھے لگا رہے ہو جو جب تک نہیں ملے گا تب تک آپ بیگر رہو گے بیچین رہو گے آپ کو جو آپ کے پاس ہے اسے کوئی خوشی نہیں ملے گی اور جب وہ بھی مل جائے گی جس کی تلاش میں آپ لوگے ہو تو اب آپ کے پاس دوسرا ٹارگٹ بن جائے گا آپ کو لگے گا کہ وہ چیز اب تیسرا چیز ملے گا تو میرے کو خوشی ہوگی لیکن ایسا ہے نہیں اگر ہم اپنے جندگی میں جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اسی کو اپنا یہ مان کے چلیں کہ ہمارا یہی ساتھ تھکتا ہے اس سمیں ہمارا جو بیسٹ پریاس تھا اس کو پانی کے لیے جو میں نے کیا تھا وہ ملک چکا ہے تو شاید ہم اپنے دماغ پہ جو الگ سے پریشر ڈال کے الگ چیز پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس چیز کا اس چھنڈ کا ہم آنند اور خوشی اٹھانا بھول جاتے ہیں تو ہم ساید اس سے باہر نکلیں گے اور ہم پل میں جینے کی کوشش کریں گے جس سے کہ ہمیں آنند اور خوشی بھی ملے گی تو جو چیز ہے اس میں آپ جینہ سکھئے کیونکہ کبھی بھی کوئی تلاش آپ کو خوشی نہیں دیتی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے طرح شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ جرور کریں اور بیل آئیکن بھی دوانا نہ بھولیں جس سے کی میرے ویڈیو کا نوٹی ویڈیشن آپ کو ملے اور آپ میرے ویڈیو کو مس نہ کریں دھنے بات دوستو پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ویچار کے ساتھ